بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 خاجات کی بہار کا بہترین دور اول زیقت سے یعنی زیقت کے مہینے کی پہلی تاریخ سے روز عید قیبان کے چالیس دن یعنی بکرعید کے دن تک جب چالیس دن ہو جائیں تو یہ وہ بہترین وقت ہے خاجات کی براوری کے لیے یہ عمل بہترین عمل ہے جو ان دنوں میں سر انجام دیا جاتا ہے اور اس عمل کو زکت کا عمل کہا جاتا ہے علماء کے نزدیک اس عمل کو حاجات کی بہار کا وقت کہا جاتا ہے یعنی اگر کوئی شخص ماہ زکت کے اس عمل کو سر انجام دے اور مسلسل چالیس دن تک مسلسل چالیس دن تک ایک مخصوص عمل کو کسی مخصوص دعا کو انجام دیتا رہے تو محال ہے کہ عمل کے اختتام پر وہ اپنی حاجت کو نہ پائے اور وہ خالی ہاتھ رہ جائے بشرتیہ کے مسلتِ الہیہ سیدہ ہو اول زکت سے دزلحج کا وقت یہ وہ وقت تھا جب حضرتِ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے راز و نیاز کے لیے کوہ تور پر گئے تھے اس عمل کے کچھ بہترین عامال عذکار اور سورے جو ہیں وہ یہ درزل ہیں ان میں سے انسان اپنی پسند کے مطابق اپنی ضرورت کے مطابق کسی ایک عمل کو بھی اختیار کر سکتا ہے اور ایک سے زیادہ عمل کو بھی منتخب کر سکتے ہیں چالیس دن ہر روز ایک مرتبہ سورہ فجر پڑھیں سورہ فجر امام حسین علیہ السلام کی صورت کے نام سے مشہور ہے امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ فجر سورہ امام حسین علیہ السلام ہے اور جو بھی اس کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن بہشت میں مرتبے میں ان کے برابر ہوگا اس نام کے بارے میں امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ستائیسویں آیت میں نفس مطمئنہ سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے ان صورتوں میں سے ایک ہے جو ذریعے امام حسین علیہ السلام پر درج ہے دوسرا عمل چالیس دن میں ہر روز ایک بار سورہ مومنون کی قرات کریں جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گھر عطا کرے صاحب مکان ہونے کے لئے چالیس دن میں ہر روز ایک بار سورہ مومنون کی تلاوت کریں پھر ایک اور عمل چالیس دن ہر روز سو مرتبہ صلوات برائے امام زمانہ علیہ السلام اور سو مرتبہ صلوات برائے شہدہ اور ایک اور عمل جو چالیس دن ہر روز ذکر لا الہ الا اللہ ایک تسبیح یعنی سو مرتبہ ہنڈر ٹائمز ذکر کریں لا الہ الا اللہ کیونکہ اللہ کے رسول نے اشارت فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ افضل ذکر ہے پھر ایک اور عمل یہ ہے کہ چالیس دن ہر روز تین سو پچاس مرتبہ صلوات پڑھیں یا پھر چالیس دن ہر روز تین سو تین بار یا بصیروں کا ورد کریں اللہ کا نام یا بصیروں اس کا ورد کریں پھر چالیس دن ہر روز ایک مرتبہ زیارت آشورہ پڑھیں زیارت آشورہ زیارت آشورہ کے فضائل اور برکات بے حساب ہیں چالیس دن ہر روز ایک بار دعای توسل پڑھیں دعای توسل کہ جس میں آپ چودہ معصومین کو اپنا وسیلہ قرار دے کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کوئی شک نہیں کہ ان کا وسیلہ اختیار کیا جائے اور انسان خدا کی بارگاہ سے خالی رہ جائے یہ ممکن نہیں ہے پھر ایک اور عمل چالیس دن ہر روز ایک بار حدیث قصہ پڑھیں حدیث قصہ وہ محفل ہے جس میں آخر میں اگر آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے یہ ارشاد ورمایا کہ جو بھی اس قصہ کو اس ذکر کو اس محفل کو پڑھے گا ملائکہ اسے اپنے گھیرے میں لے لیں گے اور جو وہاں پر اپنی حاجات کریں گے جو غمزدہ ہوگا جو حاجت مانگنے والا ہوگا پروردگار اللہ غمزدہ کے غم کو دور کرے گا اور حاجت کرنے والے کی حاجت کو پورا کرے گا اور پھر چالیس دن میں ہر روز ایک بار زیارتِ آلِ یاسین پڑھیں زیارتِ آلِ یاسین کے بے حساب موجزات ہیں جو تفصیل کے ساتھ کتابوں میں بھی درج ہیں اور آپ کو نیٹ پہ بھی مختلف جگوں پر مل جائیں گے چالیس دن ہر روز ایک بار دعائے اہد پڑھیں دعائے اہد زمانے کے امام سے اپنے بیعت کا جو اہد ہے چالیس دن یہ پڑھئے اور اس کے بے حساب جو ہے موجزات ہیں اور بالخصوص یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جو چالیس دن مسلسل دعائے اہد کو پڑھے گا ہو نہیں سکتا کہ جب زمانے کے امام کا ظہور ہو اور پروردگار عالم اسے وہاں مولا کی خدمت میں پیش نہ کرے یعنی اگر وہ زندہ ہے تو بھی مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اگر مر گیا ہے تو قبر سے اٹھا کر اسے مولا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا پھر چالیس دن ہر روز ایک بار سورہ یاسین پڑھیں سورہ یاسین قلب قرآن ہے قرآن کا دل ہے اور سورہ یاسین وہ آیت ہے جس کی وہ سورت ہے جس کے فضائل کے لئے یہ کہنا کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو یاسین اے میرے سید و سردار رسول کہ کے قرآن میں پکارا اور اسی کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے اور اسی لئے آلے آلے بیت ادھار کو آلے یاسین کہا جاتا ہے پھر چالیس دن ہر روز سو مرتبہ اس آیت کی تلاوت کیجئے جو قرآن میں اللہ کے نبی سے منصوب ہے کہ آپ کو حکم ہوا آپ نے فرمایا کہ رب ادخل نمتخل صدقن واخرج نمقرج صدقن وجعلی من لدن کا سلطان النفیرہ سورہ عسرہ کی آیت ہے تو یہ کچھ عمال ہیں جو آپ سر انجام دے سکتے ہیں ان چالیس دنوں میں ان چالیس دنوں میں ان میں سے کوئی سے عمل منتخب کر سکتے ہیں ایک عمل کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ عمل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی اور عمل آپ اپنی کسی حاجت کے لئے کرنا چاہتے ہیں ان چالیس دنوں میں بجال آئیے کہ ان چالیس دنوں کی خدا کی نگاہ میں بہت زیادہ اہمیت ہے علماء کرام نے اس پہ بہت زیادہ تعقید فرمائی ہے اور آپ سے آخر میں ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور بہت سے لوگ مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ شیئر کریں گے تو پروردگار عالم اس وجہ سے بھی آپ کی بہت سے مشکلات کو دور کرے گا کہ جب آپ کسی کی مشکلات کو دور کرنے کے لئے ان کی رہنمائی کریں گے تو میری ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے انہیں بھی اس عمل کے بارے میں آگاہ کریں اور خود بھی ان کی دعا خیر کا حصہ بن جائیں جزاک اللہ آخر میں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے جزاک اللہ